یہ کہانی دو ایسے لوگوں کے بارے میں ہے جو ایک دوسرے سے نفرت کرتے کرتے کب ایک دوسرے کو چاہنے لگے یہ انہیں خود پتہ نہیں چلا مووی کی شروعات لوسی اور جوش نامی دو لوگوں سے ہوتی ہے جو ایک ہی آفیس میں بیٹھے ایک دوسرے کو خونی نظروں سے دیکھ رہے تھے تب بھی لوسی ہمیں بتاتی ہے کہ ایک ٹائم تھا جب یہ آفیس صرف اس کا تھا پر پھر اس کی کمپنی کو کچھ لاؤس ہوا جس کی وجہ سے انہیں جوش کی کمپنی کے ساتھ مرج ہونا پڑا ہم دیکھتے ہیں کہ صرف یہ دونوں نہیں باقی سارے ایمپلائیز بھی ایک ساتھ کام کرنے سے زیادہ خوش نہیں تھے کیونکہ لوسی کی کمپنی کے رولز بہت اچھے تھے جبکہ جوش کی کمپنی کو صرف پیسے سے مطلب تھا وہیں جوش جان جان کے لوسی کی کاپی کرتے ہوئے اسے تنگ کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑا تھا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں اے دوسرے کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں اور نہیں چاہ دکھانے کے لئے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں لوسی بتاتی ہے کہ وہ جوش سے اتنی نفرت اس لے کرتی ہے کیونکہ پہلے دوسرے جوش کی ڈریسنگ سنس نہیں پسند پھر وہ لوسی کی ہر چھوٹی سے چھوٹی گلتی کو بھی بڑا چڑھا کے بتاتا ہے اور اس نے آفیس میں آتے ہی لوسی کے سائر فنس کو جوب سے نکال دیا اب وہ بیچاری ساتنی کے ساتھ اس آفیس میں سٹک ہے لوسی دل کی اچھی ہے یہی وجہ ہے کہ اکثر لوگ اس کی اچھائی کا فائدہ اٹھا لیتے ہیں جس پر جوش اسے لوگوں کو شاٹ اپ کال دینے کو کہتا ہے پر لوسی کا کہنا تھا کہ اس کی طرح روڈ ہونے سے بہت بہتر ہے کہ وہ اچھی بن کے لوگوں کے کام کرتے میٹنگ کے دوران ان کے ہیڈز انناؤنس کرتے ہیں کہ وہ ایک اور بندے کو ہائر کرنے والے ہیں جو ان دونوں ڈپارٹمنٹس پر نظر رکھے گا اور ریپورٹ باس کو آکے دے گا ساتھی وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ انسان آفیس کے اندر سے ہی کوئی ہو جو کہ جوش اور لوسی کو یقین تھا کہ ان دونوں میں سے ہی ایک ہوگا اس لیے دونوں ہی دوسرے سے شہد لگاتے ہیں کہ وہ دونوں ہی دوسرے کو ڈاف کامپیٹیشن دیں گے اور ہارنے والا آخر میں اپنی جوب سے ریزائن گے کہ آفیس سے خود ہی نکل جائے گا آفیس کے بعد دونوں جب گھر جا رہے ہوتے ہیں تو ان کی ایک ایمپلوئی نے بتاتی ہے کہ ان دونوں کی لڑائی اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ اب آفیس میں ہر کوئی اس بارے میں بات کر رہا ہے پر دونوں کی نفرت ایک دوسرے کے لئے اتنی زیادہ ہے کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے گھر پانچ کے لوسی کو اس کی مام کی کال آتی ہے جو اسے اب اپنے لئے ڈیٹ ڈھوننے کو کہتی ہے انہیں لگتا ہے کہ لوسی کو جوش کے ساتھ ریلیشن شروع کر لینا چاہیے کیونکہ وہ ہر وقت اسی کی باتیں کرتی رہتی ہے لیکن لوسی انہیں ڈالتی فون بند کر دیتی ہے تھانکس کیونگ کی چھٹیوں کے بعد لوسی ایک بہت ہوت سے ڈریس میں آفیس کے اندر انٹری دیتی ہے پر سلپ ہو کے نیچے گرنے پر جوش کے سامنے اپنی بستی کروا لیتی ہے پھر اپنی انسلٹ کو کور کرنے کے لئے وہ جوش سے جھوٹ بولتی ہے کہ آج اس کی اپنے کو ورکر ڈانی کے ساتھ ڈیٹ ہے پر جوش جانتا تھا کہ آج لوسی کا ایسا کوئی پلان نہیں ہے اس لئے وہ اس کا مزاق بنانے لگتا ہے اب اپنی عزت رکھنے کے لئے لوسی سیدھا ڈانی کے پاس جا کے اسے اپنے ساتھ ڈیٹ پر چلنے کے لئے منانے کی کوشش کرتی ہے ڈانی کے ویسے تو اپنے دوستوں کے ساتھ پلانس تھے پر لوسی کے فورس کرنے پر وہ اس کے ساتھ رات ڈینر پر چلنے کو تیار ہو جاتا ہے آفیس سے انہیں کلتے وقت لوسی جوش کی پریزنٹیشن ڈھونے کی کوشش کرتی ہے پر اسے جوش کے ڈائیر میں عجیب قسم کے سائنس دیکھنے کو ملتے ہیں جب دونوں گیٹ کی طرف جا رہی ہوتے ہیں تو باہر بارش ہونے کی وجہ سے جوش لوسی کو رائٹ آفر کرتا ہے پھر وہ ایک دم لوسی سے کہنے لگتا ہے کہ مجھے نہیں سمجھ جاتی ہمیں دوسرے سے تین افرت کیوں کرتے ہیں یہ کہتے ہوئے ایموشنز میں بہکے وہ ایک دم لوسی کے قریب آ جاتا ہے اور دونوں کے بیچ پہلی رومانٹک اس شہر ہوتی ہے جو وہ خود سمجھ نہیں پاتے اور کہ اس کے بعد دونوں ہی بہت آرکویڈ فیل کرنے لگتے ہیں لوسی بارش کی وجہ سے جوش کے ساتھ ہی چلی جاتی ہے پر جب جوش کو پتا چلتا ہے کہ وہ گھر جانے کے بجائے ٹانی کے ساتھ ڈیٹ پہ جا رہی ہے تو وہ جلس ہوئے اسے چھوڑ کے جلا جاتا ہے پر تھوڑی دے بعد وہ وہاں آ جاتا ہے جس پر لوسی اس پہ غصہ ہونے لگ جاتی ہے تو جوش اسے بتاتا ہے کہ وہ اسے اس کا پرس واپس کرنے آیا ہے جو دیکھے وہ غصے میں یہ کہتاں نکل جاتا ہے کہ وہ لوسی پہ کوئی لائم نہیں مارا کیونکہ وہ جانتا ہے ان دونوں کا ریلیشن کبھی ورک نہیں کر سکتا اس کے جاتے ہی ڈانی لوسی سے اس کے اور جوش کے ریلیشن کے بارے میں پوچھتا ہے پر لوسی اس بات کا جواب دینے کے بجائے ڈانی کو جاننے کی کوشش میں لگ جاتی ہے اب ڈانی بیچارہ اس طرح کا لڑکا ہے جو ہر لڑکی کو پسند تو آ جاتا ہے پر ہمیشہ فرنزون ہو جاتا ہے اس لیے وہ لوسی کا موڈ اچھا کرتے اس کا دل جیتنے میں بہت آسانی سے کامیاب ہو جاتا ہے پر اب ان کا یہ رشتہ آگے بڑھے گا یا یہ بھی فرنزون ہو جائے گا یہ جاننے کے لئے ایکسپلینیشن ان تک سنیے گا اگلے دن جب جوش آفیس آتا ہے تو اس کو دیکھ کے پتا چل رہا تھا کہ وہ ساری رات سے سویا نہیں ہے وہ لوسی سے ابھی کہتا ہی ہے کہ انہیں لڑائی چھوڑ کے دوست ہی کر لینی جائے اور وہ دونوں اس پہ کام کرنے کے بارے میں سوچی رہے تھے کہ ان دونوں کے باس آفیس میں آکے بتاتے ہیں کہ لوسی نے جو پرزنٹیشن دی تھی اس کے ساتھ جوش نے بھی ایک پرزنٹیشن دی تھی اور جوش کا پروپوزل زیادہ اچھے ہونے کی وجہ سے اس پہ کام کیا جائے گا یہ سن کے لوسی کا تو خون کھولنے لگتا ہے اور گزے میں وہ جوش پہ حملہ کرتی اس کا گلہ دبانے لگتی ہے پھر سینز چینج ہوتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ صرف لوسی کی امیجنیشن تھی اصل میں تو وہ بیچاری فیس پہ سمائل رکھے جوش کو مبارک بات دی رہی ہے سارے آفیس کے لوگ جوش کے بتانے پر ایک گیم کھیلنے کا فیصلہ کرتے ہیں جس میں لوسی جوش کو بری دیاں ہرانا چاہتی تھی پھر وہ اس کی ٹیم میں آ جاتی ہے اب رانی کے لوسی کا بوائفن ہونے کی وجہ سے جوش اس سے جلس ہوئے بار بار جان کے اسے ہی ہٹ کیے جا رہا تھا آخر میں جوش کی حرکتوں سے تانگ آ کے لوسی گیم خراب کہتے ہوئے ہر کسی کو ہی ہٹ کیے جا رہی تھی جب جوش اسے روکتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ لوسی کی طبعہ ٹھیک نہیں ہے لوسی کو تیز بخار ہونے کی وجہ سے جوش اسے خود گھر چھوڑنے چاہتا ہے گھر پہنچنے تک لوسی کی طبعہ اور بگر جاتی ہے جس پہ جوش اس کا بہت اچھے سے خیال رکھتا ہے پھر لوسی کا فیور نیچے آنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا اس دے جوش اپنے بھائی پیٹرک کو کال کر کے لوسی کو چیک کرنے کے لئے بلاتا ہے کیونکہ پیٹرک ایک ڈاکٹر ہے لوسی پیٹرک کو فورن ہی پسند آ جاتی ہے اور لوسی بھی مزاق مزاق میں پیٹرک سے کہتی ہے کہ تمہاری فیاملی میں کیا سب ہی اتنے ہانسم ہیں لوسی کو چیک کر کے پیٹرک جب جوش کے پاس آتا ہے تو اسے کہتا ہے کہ تم نے لوسی کا بہت اچھے سے خیال رکھا تمہیں بھی ڈاکٹر بن جانا چاہیے تھا پھر جوش اس بات کا کوئی جواب نہیں دیتا پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ پیٹرک کی شادی ہونے والی ہے پھر جوش نے ابھی تک انہیں کچھ نہیں بتایا کہ وہ شادی میں اکیلی آ رہا ہے یا کسی کے ساتھ ان دونوں بھائیوں کی یہ باتیں لوسی سن رہی تھی پھر جوش کے لوسی کے پاس جانے پر وہ سے بتاتی ہے کہ کیسے اس کی مام اس کے بیمار ہونے پر اس کا خیال رکھا کرتی تھی جس پر جوش اسے بتاتا ہے کہ اس کی فیملی میں تو سب ڈاکٹرز ہیں اسے سب بزی ہی رہتے تھے اور کسی کے پاس بھی ایک دوسرے کے لیے زیادہ ٹائم نہیں ہوتا تھا لوسی جوش سے کہتے کہ وہ بہت ہی پریڈکٹبل ہے سب ہی جانتے ہیں کہ وہ کب کیا کرے گا اس نے لوسی کبھی بھی اس کے کسی ایکشن سے سپرائز نہیں ہوئی پر اسے لفٹ میں جب جوش نے لوسی کو کس کی تو لوسی کافی سپرائز ہو گئی تھی یہاں جس طرح جوش لوسی کو دیکھ رہا تھا کوئی اندھا بھی اس کے آنکھوں میں لوسی کے لیے پیار دیکھ سکے گا پر اب یہ پیار سچا ہے یا نہیں اور لوسی کے پیار دیکھ بائے گی کہ نہیں یہ جانے کے لیے آگے بڑھتے ہیں اگلے دن جب لوسی سوک کے اٹھتی ہے تو جوش نے اس کا سارا گھر صاف کیا ہوا تھا جو دیکھ کے لوسی کافی امبارسٹ فیل کرتی ہے سینز آفس میں شفٹ ہوتے ہیں جہاں ڈانی لوسی سے ملنے پر اسے رات ڈیٹ پر چلنے کو کہتا ہے بیمار ہونے پر اس کی موم جو جوس دیتی تھی وہ جوش نے اس کے آنے سے پہلے اس کی ٹیبل پر رکھا ہوا تھا پر آفس میں جوش پھر سے وہی اٹیٹیوڈ والا روڈ برگر بن کے لوسی کو عجیب سا ٹریٹ کرنے لگ جاتا ہے جو لوسی کو سمجھ نہیں آتا لوسی اپنی باس سے مل کے اسے کہتی ہے کہ جوش کے پاس ایک بہت اچھی انیورسٹی کی ڈگری ہے اس سے اس کا جوش سے مقابلہ کر کے جیتنا ناممکن ہے لوسی کی باس اسے سمجھاتی ہے کہ لوسی کے پاس چاہے جوش ایسی ڈگری نہ ہو پر اس کے پاس بہت سارا ایکسپیرینس ہے وہ اپنی باس کے بغیر بھی سارا آفس جلا سکتی ہے اور اگر یہ کامپیٹیشن نہ آتا تو بیسے بھی وہ لوسی کو پروموٹ کر دیتی اس سے ابھی لوسی کو خود پر یقین کرتے ہوئے اچھا کام کرنا ہوگا تاکہ پروموشن جوش کو نہیں بلکہ اسے ہی ملے لوسی جوش کے پاس جاتی ہے اور جوش کا اس کا ساری رات خیال رکھنے پر اب اس کا فیور واپس کرنا چاہتی ہے اس کے لئے وہ یہ تک بول دیتی ہے کہ پیٹرک کی شادی پر وہ اس کی گلفن بن کے جانے کو تیار ہے پھر جوش لوسی کو بس اگنور کیے جا رہا تھا آخر میں دنگا کے لوسی جوش کو کھینچتے ہوئے کلوزٹ میں لے جاتی ہے جہاں جوش اسے کہتا ہے کہ وہ ایسے اس کی فیلنگز کے ساتھ کھیل نہیں سکتی جوش لوسی کی سیکنڈ چوائس نہیں بننا چاہتا اس نے کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے لوسی کو آج ڈانی کے ساتھ ڈیٹ پر جانا چاہیے اور فیصلہ کرنا چاہیے کہ وہ ڈانی کو ڈیٹ کرنا چاہتی ہے یا جوش کو نیکس سینز میں ہم ڈانی اور لوسی کو ڈیٹ پر دیکھنے ہیں جہاں لوسی ڈانی کو ایک کس کرتی ہے جس سے ڈانی صاف سمجھ سکتا تھا کہ وہ گوڈ بائی کس ہے اور بیچارہ ایک بے پھر فنزون ہو چکا ہے اس کے بعد لوسی جوش کے پاس جاتی ہے جو اس کا جواب پوچھتا ہے تو لوسی اسے بتا دیتی ہے کہ اب وہ کبھی بھی دوبارہ ڈانی سے نہیں ملے گی جس کے بعد دونوں ایک ریمانٹک سی کس شیئر کرتے ہوئے اپنے ریلیشن کا فرسٹ اپ لیتے ہیں اور لوسی کا کہنا تھا کہ جیسے جوش اسے کس کرتا ہے فیسے کوئی نہیں کر سکتا جوش لوسی کو اپنے گھر لے جاتا ہے جہاں سب کچھ اتنا اچھے سے سر دے کہ لوسی کافی حیران ہوتی ہے وہیں وہ جوش کی میڈیکل کی بکس بھی دیکھتی ہے تو وہ جوش سے پوچھتی ہے کہ اس نے میڈیکل کیوں چھوڑ دیا تو جوش بتاتا ہے کہ ایک بار بچپن میں وہ اپنے ریال کے ساتھ ہسپیٹل گیا اور وہاں کا محول دیکھ کے اس نے وامٹ کر دی یہی وجہ ہے کہ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ڈاکٹر نہیں بنے گا پر اس کے میڈیکل چھوڑنے کی وجہ سے جوش کے دار اس پر بہت گصہ ہے اور سیدھے مو بات تک نہیں کرتے اس کے بعد لوسی انٹیمیٹ ہونے کی بات کرتی ہے پر جوش منع کر دیتا ہے پر لوسی سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ ان کے بیش نزدیکیاں بڑھانے سے منع کیوں کر رہا ہے اگلے دن آفس میں جوش کا بوس اسے ایک اور بڑی کمپنی کے مالک سے ملواتا ہے اور اسے اس جاپ کے لئے ریکمینڈ بھی کرتا ہے وہ آرڈانی لوسی سے ملتا ہے اور لوسی اسے اس پر صاف صاف ڈیٹ کرنے سے منع کر دیتی ہے اس پیچارے کو تو ریجیکشن کی عادت لگ چکی تھی اس دے وہ خاموشی سے لوسی کا فیصلہ مان جاتا ہے آفس کے بعد جوش لوسی کو اپنے بھائی کی شادی کے لئے پک کرنے آتا ہے اور جیسے کہ لوسی نے جوش کے اس کا خیال رکھنے کی فیور واپس کرنی تھی تو وہ ساتھ چلنے کو تیار ہو جاتی ہے گاڑی میں جوش اسے اپنی فیملی کے بارے میں بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کی مام کو تو لوسی فارن پسند آ جائے گی پر اس کے ڈیٹ کچھ سکت ہے تو انہیں سمجھنا تھوڑا مشکل ہے دونوں جوش کے ہوم ٹاؤن پہنچ کے ہوتیل میں روم لینے جاتے ہیں پر انہیں ایک ہی روم ملتا ہے جس پر مجبوراً دونوں کو روم شیئر کرنا پڑتا ہے رات لوسی دینر کے لئے تیار ہو رہی ہوتی ہے کہ تب بھی جوش شاور سے نکلتا ہے دونوں ایک دوسرے کو دیکھیں ایموشنز کو کنٹرول نہیں کر پاتے اور قریب آ جاتے ہیں اس کے بعد جوش تو رہی ہسل دینر پہ جانے سے منع کر دیتا ہے پر لوسی اسے سمجھاتے ہوئے زبردستی لے جاتی ہے کہ اسے اپنی فیملی کو مزید کچھ بولنے کا موقع نہیں دینا چاہیے یہی باتوں باتوں میں لوسی جوش سے اس کی ڈاری میں بنے ہوئے سائنس کا پوچھتی ہے جس پر جوش اسے بتاتا ہے کہ جب جب ان کی لڑائی ہوتی ہے تو وہ ایک سائن بناتا ہے اور جب اسے لوسی کا کوئی ڈریس اچھا لگتا ہے تو وہ ایک الگ سائن بناتا ہے یہ سنکہ لوسی کو بہت اچھا اور سپیشل فیل ہوتا ہے پھر وہ دونوں دینر پہ پانچتے ہیں جہاں لوسی جوش کی مدر سے ملتی ہے اور ویسا ہی ہوتا ہے جیسا جوش نے بولا تھا اس کی مام کو لوسی بہت پسند آتی ہے اس کے بعد دونوں جب برائیڈ اور گرم کی انڈری دیکھتے ہیں تو لوسی پیٹرک کی چوئیس کی تعریف کرتی ہے کیونکہ اس کی برائیڈ بہت ہی پیاری تھی پر یہ اس دن کے جوش خوش ہونے کے بجائے تھوڑا عجیب بیہیف کرنے لگتا ہے اب وہ ایسا کیوں کرتا ہے یہ ہمیں اگلے سین میں پتا چلتا ہے جب لوسی برائیڈ سے ملتی ہے تو اس پر ریویل ہوتا ہے کہ اصل میں یہ برائیڈ تو پہلے جوش کی گرم فن تھی اور ان دونوں نے ایک سال تک دیٹ کیا لوسی یہ جان کے بہت شاک ہوتی ہے پھر برائیڈ اسے کہہ دیئے کہ پہلے ان کے لئے یہ سب تھوڑا عجیب تھا پر اب جب کہ جوش لوسی کو دیٹ کر رہا ہے تو سب نارمل ہو گیا ہے پھر لوسی جا کے جوش کو کنفرنٹ کرتی ہے جو اسے بتاتا ہے کہ اسی تو یہ جان کے بہت دکھ ہوا تھا پھر اس کی فیملی کو اس بات سے کوئی مسئلہ نہیں تھا کیونکہ وہ سب تو اسے ویسے ہی ڈاکٹر نام بننے کی وجہ سے لوزر سمجھتے ہیں پھر لوسی اسے حوصلہ دیتی واپس پارٹی میں لے جاتی ہے جہاں جوش کی موم لوسی کو مل کے کہتی ہے کہ جب جوش کا اس کی ایکس کلفنٹ سے بریک اپ ہوا تو انہیں لگا کہ اس صدمے کی وجہ سے جوش اپنی لائف غراب کر دے گا پھر شاید اس کا لوسی کے ساتھ کام کرنا ہی اس کی قسمت تھا ان دونوں کا ملنا جوش کے لئے بہت لکھی ثابت ہوا کیونکہ جوش کو انہوں نے اور کسی کے ساتھ پہلے اتنا خوش نہیں دیکھا وہیں جوش کے رات سب کے اس کے سامنے اس کی اور اس کی فیلڈ کی انسلٹ کرنے رکھتے ہیں جوش کو ایسے شرمندہ ہوتے دیکھ کے لوسی بیچ میں آگے اسے ڈیفینڈ کرتی ہے اور سب کو بتاتی ہے کہ کیسے جوش کتنا قابل ہے اور اتنی بڑی پوسٹ میں آفس میں کام کر رہا ہے یہ سب سن کے جوش کے رات کا مو بند ہو جاتا ہے اور جوش کو بھی ایسے لوسی کا اسے سب کے سامنے ڈیفینڈ کرنا بہت اچھا لگتا ہے گھر پہنچ کے جوش لوسی کو بتاتا ہے کہ وہ کیسے اسے اتنے ٹائم سے پسند کرتا ہے اور اس کے لوسی کو ٹیز کرنے میں بھی پیار ہی چھپا تھا اس نے وہ لوسی کو ہمیشہ اس کے ساتھ رہنے کو کہتا ہے پر لوسی اس ریلیشن کو لے کے کچھ ڈر ہی ہوئی تھی ایک تو دونوں لڑتے بات ہیں اور اوپر سے آفس میں بھی ایک ہی پوزیشن کے لئے فائٹ کر رہے ہیں پہ جوش کا کہنا تھا کہ اگر لوسی اس کا ساتھ دے تو وہ دونوں ان سارے مسئل سے لڑکے اپنے ریلیشن کو سٹرانگ کر سکتے ہیں جس پر لوسی ہاں کر دیتی ہے اور دونوں ایک رومانٹک نائٹ گزارتے ہیں اگلے دن آفس میں لوسی جوش اور اس کی باس کی باتیں سن لیتی ہے اور یہاں آتا ہے مووی میں ٹویسٹ جہاں لوسی کو پتا چلتا ہے کہ اصل میں تو جوش کا لوسی کے قریب آنا صرف صرف جوش اور اس کے باس کا پلان تھا تاکہ وہ پوزیشن جوش کو مل سکے اور لوسی کو احساس ہوتا ہے کہ اس لئے جوش اک دم سے اس کے ساتھ اتنا اچھا ہونے لگ گیا تھا اس سب کے وجہ سے بچاری قدر ٹکرے ٹکرے ہو جاتا ہے نیکس سین میں جب جوش لوسی کا ڈھونٹے لائبریری پہنچتا ہے تو وہ وہاں بیٹھی ڈانی سے بات کر رہی تھی اور جوش کو دیکھیں وہ اسے انسلٹ کرتی وہاں سے بھیج دیتی ہے اکیلے میں جب جوش اسے رود ہونے کی وجہ پوچھتا ہے تو لوسی اسے سب بتا دیتی ہے کہ اس نے جوش اور اس کے باس کی باتیں سن لی ہیں اس کے بعد لوسی جوش کو فل کامپیٹیشن دینے کے لیے اپنی پریزنٹینشن پر دن رات محنت کرنے رکھتی ہے تاکہ اپنا بدلہ لے سکے پریزنٹیشن والے دن لوسی بہت کم مال کی پریزنٹیشن دیتی ہے پر اس کے بعد بھی سب جوش کو مبارک بات دے رہے تھے لوسی کو تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا پھر تب بھی جوش اس کے پاس آکے کہتا ہے کہ لوسی سے اچھا اس کمپنی کو نہیں سنبھال سکتا کوئی وہ ریویل کرتا ہے کہ اسے ایک اور کمپنی میں اس سے اچھی پوسٹ پر جاب مل گئی ہے اس نے وہ یہ آفیس چھوڑا ہے ساتھی ساتھ وہ لوسی کو کلیر کرتا ہے کہ اس نے جو باتیں سنی تھی وہ بہت شروع کی تھی اور جوش نے تب ہی اپنے باس کو انکار کر دیا تھا اس کا لوسی کے لیے پیار بلکل بھی فیک نہیں تھا وہ سچے دل سے اسے چاہتا ہے اور اب بھی اس ریلیشن کو چلانا چاہتا ہے ناس سینز میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوسی اس آفیس کی ہیٹ بن چکی ہے اور جوش اپنے نئے جاب کے لیے چلا گیا ہے دونوں کا ریلیشن بہت اچھے سے چل رہا ہے پھر بھی دونوں بہت لڑتے ہیں جس پر لوسی کہتی کہ وہ رشتہ ہی کیا جس میں لڑائیاں نہ ہوں پر ان لڑائیوں کو اوورکم کر کے جو رشتے کو مضبوط پینا لیتے ہیں وہی کامیاب کپل ہوتے ہیں اسی مومنٹ پہ اس اچھے سے لیسن کے ساتھ مووی کی اینڈنگ ہو جاتی ہے تھانک یو فر ووچنگ